ایران کے ڈرونز کے حوالے سے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے ایران کے ڈرونز اب میڈل ایسٹ اور میڈل ایسٹ کے دیگر ممالک کو پہنچائے جا رہے ہیں ناظرین اگرامی ایران کے ڈرونز کو لے کر کافی امریکہ نے حلچل مچائی تھی کہ ایران کے ڈرونز رشیہ کے پاس جا رہے ہیں ایران کے ڈرونز کیوں ہیں وہ یمنز کے پاس جا رہے ہیں لیکن آج امریکہ خود نے کہا ہے کہ اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے امریکہ اور امریکہ کے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے یمن کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اب امریکہ کو بہت پریشانی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈرونز جو ہیں یہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کسی طریقے سے ان کے ڈرونز کی ٹکنالوجی تباہ کی جائے یہ خبر جو ہے امریکہ کے لیے ڈیتھ بلو ہے ان تمام ترچیزوں سے پردہ اٹھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں حسنا ٹی وی چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس شنوز آپ تک پر وقت پہنچ دی رہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے تہران سیٹس اپ سیل آف ڈرون ٹکنالوجی ٹو آؤٹسائیڈ بھی ریلیسٹ نیو یارک ٹائمز امریکہ کی جو نیو یارک ٹائمز ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ایران اپنی ڈرون اور ڈرون کی ٹکنالوجی جو ہے وہ دنیا کو دے رہا ہے پہلے امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ تہران کے ڈرونز جو ہے وہ رشیہ کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایران کی ڈرون کی جو فیکٹری ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی کہ کس طریقے سے سپسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہیں ڈرون ٹکنالوجی جو ہے وہ ایران بنا رہا ہے خبر یہ بھی ہے کہ ایران یہی ڈرون اب سیریہ کے اندر استعمال کرے گا عراق کے اندر استعمال کرے گا یمن کے اندر استعمال کرے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ڈرونز جو ہیں لگاتار امریکہ اور ازرائیل کے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں ایران کے یہ ڈرونز جو ہیں یہ اتنے لیتھل ہیں کہ ازرائیل جیسے بڑے ملک کو یہ تگنی کا ناچہ نچا رہے ہیں ناظرین اگرامی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایران کی تو ایران نے نہ صرف ڈرونز کی ٹکنالوجی میں بڑھوتری کی ہے بلکہ انہوں نے اپنے بلیسٹک مزائل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اور بہت زیادہ ڈرونز کی اور بلیسٹک مزائلوں کی ٹکنالوجی کے اوپر کام کیا ہے دو روز قبل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایران نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ مارڈیول حاصل کر لیا ہے جس کی مدد سے نہ صرف ڈرون کو کنٹرول کیا جاتا ہے بلکہ کسی بھی بلیسٹک مزائل کو اپنی مرضی اور اپنے ٹارگٹ مرضی کے ٹارگٹ کے اوپر گرائے جا سکتا ہے اس کے بعد ازرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف کافی حرزہ سرائی کی ایران کے اندر کافی جسوس بیجے تاکہ ایران کے نیوکلر سائٹ خصوصا نتانز اسفحان اور دیگر جگہوں کے اوپر انہوں نے جسوس نیٹورک بیجے جو ایران کو لقصان پہنچانے والے تھے خیر ایران نے سمیں رہتے پہلے ہی ان جسوسوں کو موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا